ہر مقام والے کو کرتا ہوا حیران گیا ہر مقام والے کو کرتا ہوا حیران گیا لامکہ میں میرا پیغمبر زی شان گیا لامکہ میں میرا پیغمبر زی شان گیا ہر مقام والے کو کرتا ہوا حیران گیا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما دل صاحبكم وما غوا وما ینطک عن الہوا ان هو الا وحی یوحا صدق اللہ مولانا لعظیم وزس خواتین و حضرات اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف اتا فرمایا اور ایمان اور اسلام کی عظیم دولت سے سر فراز کیا یہ ماہ رجب المرجم ہے جو میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مہینہ ہے اس مناسبت سے آج میں نے سورہ النجم کی چند پہلی آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے اور ان آیات کریمہ کی تفسیر میں چند نئے پہلو اور ضروری گوشے جن کا تعلق مقام محمدیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت سے ہے عرض کروں گا اس سورت کے جو ابتدائی اٹھارہ آیات ہیں جن میں میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ اور اس کے مختلف گوشے پیان ہوئے ہیں ان پر مختلف سالوں میں کئی خطابات اور درس ہوئے ہیں اور اس موضوع کو بہت سی مختلف جہتوں سے بیان کیا گیا ہے اور ان خطابات میں سے کافی مواد کتابی صورت میں فلسفہ میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے مرتب ہو کر چھپی چکا ہے کتاب بھی آپ کے سامنے اگر اللہ رب العزت کو منظور ہوا تو میں اس مرتبہ چاند جمعہ اگر اللہ جللہ مجدہو کو منظور ہوئے تسلسل سے جہاں تک ممکن ہوا اس موضوع کو بیان کروں گا اور یہ گویا اس کتاب کے ابواب میں ایک نئے باب کا بھی اضافہ ہوگا سو جو فضلہ ہیں وہ اس کے نوٹس اچھی طرح لے لیں اور کیسٹ کو ہر ہفتے کے اندر نکل کر کے ساتھ ہی مرتب کرتے رہیں تاکہ یہ اگلے ایڈیشن میں ایڈ ہو سکے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے لہٰذا آج جو میں گوشیں بیان کر رہا ہوں ان پہلے بیان کیے گئے تفسیری گوشوں کا تقرار یا ان میں سے کسی کا اعادہ نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی تفسیر نہیں اور یہی ایک معنی اور مفہوم نہیں ہے کیونکہ بہت سے معانی مطالب اور مفاہین اور اس کی بہت ساری تابیرات تفسیرات اور تشریحات پہلے ہو چکی اب میں ایک نیا پہلو تفسیر کا یا تابیر کا عرض کر رہا ہوں جس کو ان آیات کریمہ کی تفسیر اور ان آیات کریمہ کا معنی اور مفہوم جامع طریقے سے سمجھنا ہو اس کے لیے دونوں راستے موجود ہیں کہ وہ کتاب لے کر اس کا مطالعہ کر لیں ساتھ یہ کہ ان موضوعات پر جو خطابات کے کیسٹ سے وہ لے کر ان کو سن لیں آج جو ایک نئے باب کا اس بیان میں اضافہ ہو رہا ہے اس کو پھر النجم کے معنی سے شروع کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قسم یہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کی ہے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی نے یہ میں نے پہلے بیان کیا جو دانائے راز ہیں معارف محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ گھر کے لوگ گھر کی باتوں کو بہتر جانتے ہیں گھر والے گھر کی باتوں کو بہتر جانتے ہیں سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی نے فرمایا النجم و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجم ویسے تو ستارے کو کہتے ہیں مگر اس ستارے سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا گیا اب اس مقام پر جو تعبیر میں ارز کر رہا ہوں وہ یہ کہ نجم سے مراد نفس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضور علیہ السلام اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بولیے نفس مبارک اس کو نجم یعنی ستارے سے تعبیر کیا گیا نفس کیا ہوتا ہے نفس کی اقسام کیا ہیں اور نفس کے مدارج کتنے ہیں اور ان کے احوال کیا کیا ہیں اس پر تفصیلی گفتگو ہم کر چکے ہیں غالباً پچھلے سال جمہت المبارک میں یا اس سے پچھلے سال مجھے یاد نہیں آرہا اور اعتقاف کے دنوں میں ماہ رمضان کا جو آخری اعتقاف ہے ان دنوں میں مفصل خطاب نفوس سبع پہ میں نے کیا تھا غالباً تین خطاب تسلسل سے یہ چار خطاب ہوئے تھے رمضان المبارک میں اور آخری اشرہ میں بھی کہ ساتوں نفسوں کا بیان جس میں کر دیا گیا تھا اور ان کی تفصیل میری کتاب سلوک و تصوف کا عملی دستور اس میں بھی آ چکی اس پر ہم تفصیلی کلام کر چکے ہیں ہر شخص کے اندر اللہ رب العزت نے ایک نفس رکھا ہے اور بنیادی طور پہ وہ نفس نفس سے امارہ ہوتا ہے باقی اقسام اور مدارج جو وجود میں آتے ہیں وہ اسی نفس امارہ میں سے اصلاح تذکیہ تصفیہ اور ارتقاء کی صورت میں پیدا ہوتے رہتے ہیں اصلاً نفس امارہ ہوتا ہے اِنَّ النَّفْسَ لَأَمْمَارَةٌ مِّسُ یہ مطلقاً نفس کی تعریف اور خوبی اور اس کا عمل اس کا فنکشن بیان کیا گیا اِنَّ النَّفْسَ کہ بے شک نفس کا کام یہ ہے کہ وہ برائی کی طرف تیزی سے اور شدت سے اقساتا ہے تو میں نے واضح کیا تھا کہ نفس دنیا دی طور پہ ایک ایسا جوہر ہے جو انسان کی شخصیت میں رکھا گیا ہے جہاں سے بدی اور برائی کی رغبتیں اور چاہتیں اور اجھانات جنم لیتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے روح ایک ایسا جوہر لطیف انسان کے اندر ہے جس سے نیکی پاکیزگی طہارت اور خیر کی رغبتیں چاہتیں اور اجھانات اور اثرات جنم لیتے ہیں یہ دو بنیادی باتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہر شخص کے اندر ایک نفس ہے اور اسے شیطان سے بھی تعبیر کیا گیا اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نفس کو مسلمان کر لیا میرا نفس مسلمان ہو گیا ہے یعنی مسلمان ہونے کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کے تابع اور مطی ہو گیا ہے یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا نفس بھی میرے مطی میرے تابع اطاعت گزار میرا نفس بھی میرا اطاعت گزار وہ بھی انحراف نہیں کرتا میری اطاعت سے نیکی سے یہ مسلمان ہونے کا مفہ نفس جب اپنی بنیادی بری خصلتوں سے ہٹ جائے تو پھر وہ ترقیب آنے لگتا ہے جیسے نفس اللوامہ ہوتا ہے پھر نفس ملہمہ ہوتا ہے پھر نفس مطمئنہ ہوتا ہے جب وہ مقام ولایت پر پہنچتا ہے پھر نفس مطمئنہ کے آگے درجے ہیں نفس راضیہ ہوتا ہے نفس مردیہ ہوتا ہے نفس کاملہ ہوتا ہے لیکن میں نے ایک بات آپ کو کہیں تھی کہ بنیادی طور پہ کبھی کبھی جب تک کاملا نفس اپنی تمام بنیادی خصلتوں سے فنانہ ہو جائے اس وقت تک اس کے جو بنیادی خصائل ہیں اور بنیادی اس کے اثرات ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں اور اپنی اثر پذیری کبھی نہ کبھی ظاہر کرتے اور جب نفس کا فنائے تام ہو جاتا ہے یعنی نفس کاملا فنائے ہو جاتا اور وہ جوہر جوہر لطیف میں بدل جاتا ہے تو پھر اس کے اندر نور شروع ہو جاتا ہے نور سے آراستہ ہوتا اس کے اندھیرے نور سے بدل جاتے قرآن مجید نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے نفس مبارک کی قسم کھائی اب جو بات آ رہی ہے اللہ پا یہاں حضور علیہ 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 یہ بات آپ سمجھ گئے نا بڑا بنیادی نکتہ ہے کچھ لوگ جنہیں مقام محمدی صلی اللہ علیہ 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 یعنی ان کی پرورش نہیں ہوئی ہے ایسے ماحول میں اور ایسے ذوق میں اور ایسی تربیت نہیں ہو سکی کہ وہ مقام محمدی صلی اللہ علیہ علیہ کسی عام انسان اور کسی عام بشر کے احوال پر بیعس کی جاتی یہ یہ نادانی میں اس کو نادانی قرار دوں گا چونکہ ہم بہت غصے والے لوگ نہیں ہیں اور ہمارے طریقے میں تھنڈک ہے اللہ یہ کہ انقلاب کی بات آجا ویسے بھی موسم آج سے تھنڈا ہونا شروع ہو گیا ہے موسم آج سے رات سے تھنڈا ہونا شروع ہو گیا ہے اور اللہ پاک اس ملک کو تھنڈک عطا کر اور بے سود تپش سے محفوظ رہتی تو یہ نادانی قرار دے رہا ہوں یہ ایک نادانی اگر اس نکتے کو سمجھنا چاہیں کہ نفس اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ اس کی اللہ قسم کھائے یہ بات ہے وہ نفس جس کے لئے قرآن کہہ رہا تھا کہ یہ نفس تو برائیوں پر اکسانے والا ہے تو کیا نفس ایسا پاکیزہ اور ستھرا اور طہارت والا بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کی قسم کھائے جواب اس کا ہاں میں ہے کہ ہاں آقا علیہ السلام کا نفس تو وہ بڑا اونچا نفس ہے اس سے بڑے کم تر درجے میں بھی نفس اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کی قسم کھاتا ہے بس اگر اماریت سے نکل آیا اماریت سے نکل آیا تو لوامیت کے مقام پر جب نفس پہنچتا ہے تو وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ تو اس کی بھی قسم کھا لیتا ہے کیونکہ اب وہ برائیوں پر ملامت کرنے لگتا ہے اور جب نفس برائی پر ملامت کرنے لگے تو اس کا یہ عمل امارہ تھا برائی پر اکسانے والا تھا تو رب کہتا ہے دیکھو اس نفس نے اپنی کتنی اصلاح کی کہ برائی پر اکسانے والا تھا آج برائی پر ملامت اور مضمت کر رہا ہے برائی سے نفرت کر رہا ہے کتنی تبدیلی آگئی تو اللہ پاک اس غیر معمولی تبدیلی پر اس نفسِ لَوَّامَا کی قسم کھاتا فرمایا لَا اُقْسِمُ بِن نَفْسِ لَوَّامَا میں نفسِ لَوَّامَا کی قسم کھاتا نفسِ لَوَّامَا کی قسم کھاتا اب آپ انزازہ کر لیں کہ جو رب نفسِ لَوَّامَا کی قسم کھاتا ہے تو پھر نفسِ ملہمہ تو اس سے اونچا ہے پھر نفسِ مطمئنہ اس سے اونچا ہے پھر نفسِ راجیہ اس سے اونچا ہے پھر نفس مردیہ اس سے اونچا ہے پھر نفس کاملہ ان سے اونچا ہے اور نفس کاملہ تو اولیاء کرام کی آخری منزل اور انبیاء کے نفوس مقدسہ ہیں اور یہ سارے نفوس کے مرحلے جہاں ختم ہو جاتے ہیں اس سے اوپر کہیں نفس محمدی آدھا ہے حتیٰ کہ نفس کاملہ بھی نفس محمدی سے بڑا فروتر ہے نفس کاملہ بھی نفس محمدی سے فروتر ہے چونکہ نفس کاملہ تک بھی اولیاء اور صلحاء کا نفس نفس محمدی کے فیض سے وجود میں آتے ہیں یہ نفس محمدی کا فیض ہوتا ہے جو نفس کو کبھی لوامہ بناتا ہے کبھی ملہمہ بناتا ہے کبھی مطمئنہ کبھی راضیہ کبھی مرضیہ اور کبھی کاملہ بناتا ہے تو جو نفس سورج کی معنی اپنی شوائیں دے دے کر اور اپنے فیوزات کے پرتو سے اور اپنی تجلیات اور انوار و تجلیات کے ان ایکات سے اور اپنی توجہات کی طبع سے جو نفس کو اماریت سے نکا کر کاملیت کے مقام پر لے جائے اندازہ کریں کہ اس کے اپنے نفس کی تہارت اور منوریت کا عالم کیا ہو اس کے اپنے نفس کا مقام کیا ہو تو نفس محمدی تو اس کا رتبہ تو بڑا اونچا ہے اس کا رتبہ بڑا اونچا ہے اور میں ارز کروں گا کہ ارواحِ انبیاء بھی نفس محمدی کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور انوارِ ملائکہ بھی انوارِ ملائکہ بھی نفس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی آب و تاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی انبیاء کی ارواحوں یا ملائکہ کے انوار یہ بھی نفس محمدی کی آب و تاب اور اس کی انوار و تجلیات سے فروتہ رہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ نفس مبارک کو اور آپ کے جملہ لطائف کو براہِ راست انوارِ الہیہ کا پرتو حاصل ہے کیا براہِ راست انوارِ الہیہ کا پرتو حاصل ہے چونکہ آپ کی مظہریت ذاتی ہے حضور اللہ کے مظہرِ ذات ہیں کوئی مظہرِ صفات ہے کوئی مظہرِ اسما ہے اور کوئی مظہرِ افعال ہے آپ مظہرِ ذات ہیں تو جب حضور اللہ علیہ السلام ذاتِ الہی کے مظہر ہوئے تو آپ کے سارے لطائف براہِ راست انوار و تجلیاتِ الہیہ کے پرتو سے منبر ہو رہے اس لیے قسم کھائی وَن نَجْم قسم ہے نفسِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نفسِ محمدی کی قسم ہے کیوں؟ اور کب؟ اِذَا ہوا 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 کا ایک معروف معنی جو آپ ترجمے بھی پڑھتے ہیں کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے اُترے یا غروب ہو غروب ہونے لگے نیچے اُترنے لگے تو میں نے اِذَا ہوا کے کئی معانی بیان کیے تھے ہوی جن سے بھی ہووی جن سے بھی اس میں طلوب بھی ہے اور غروب بھی ہے ہوا کا معنی طلوب بھی ہے اور ہوا کا معنی غروب بھی ہے اور ہوا کا معنی سرعتِ رفتار بھی ہے اوپر جانا بھی ہے ہوا کا معنی اور نیچے آنا بھی ہے ہوا کا معنی اور جلدی سے اوپر جا کے نیچے آنا بھی ہوا کا معنی ہے ہوا کے تین معنی ہیں کتنے؟ اس کا اگر آپ پرانے خطابات یاد کریں یا کتاب میں سے متعلق کر لیں تو آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی لیکن معروف معنی جو مترجمین نے مفسرین نے سب سے زیادہ اپنایا ہے اور آپ قرآن مجید کے اگر ترجمے اٹھائیں تو سب سے زیادہ جو معنی آپ کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قسم ایسی تارے کی جب وہ نیچے اترے اس سے پھر مفسرین اور عارفین نے یہ مراد لیا کہ سبحان اللہ ذی اصرا بی عبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللذی بارکنا حوله لنوریہ من آیاتنا انہو هو السمی المصیر انہوں نے فرمایا کہ اس آیت میں حضور کا اوپر جانا بیان ہوا ہے اور ون نجم اذا ہوا میں آقا کا نیچے آنا بیا دو آیتیں ہیں نا کیا اس لئے مفسرین نے تقسیم کی حالانکہ اذا ہوا میں جانا بھی ہے اور آنا بھی ہے اور تیزی سے ہو کر آ جانا بھی ہے تینوں چیزیں اس پر مفصل خطاب ہے میرے لیکن چونکہ معنی معروف اور معنی متداول اذا ہوا کا نیچے اترنا یا غروب ہونا ہے غروب کا مطلب نیچے اترنا ہوتا ہے اور طلوع کا مطلب اوپر جانا ہوتا ہے اس لئے چونکہ اس کا معروف معنی یہ لیا گیا جب نیچے اترے قسم ستارے کی جب وہ نیچے اترے تو پھر یوں مراد لے لیا گیا کہ گویا اس پہلی آیت میں جو سورہ اسرا کی پہلی آیت ہے سبحان اللہ تو اس میں آقا کا شبِ مراج اوپر جانا بیان ہوا اور ون نجمِ ازا ہوا میں ساری سیر کر کے اور جو لینا تھا لے کر پھر نیچے آنا بیان اور یہاں ایک لطیف ہلکا سا علمی نکتہ ہے بہت زیادہ وزمی نہیں ہے ہلکا سا علمی نکتہ ہے وہ ذوقی نکتہ ہے کیا ذوقی اس بات چیزیں ذوقی ہوتی ہیں ان کی بنیاد یعنی دلیل علمی نہیں ہوتی دلیل ذوق ہوتی ہے تو اگر یہ اوپر جانا اور یہ نیچے آنا یہ بھی لگتا ہے کہ ہمیشہ اوپر پہلے جاتے ہیں اور نیچے بعد میں آتے ہیں اس لیے سبحان اللہ ذیہ السرا کی آیت کو پہلے رکھا اور النجم والی آیت کو بعد میں رکھا اس میں اوپر گئے اور اس میں نیچے آئے اور چونکہ ذوق کی بات ہو گئی اس میں ایک نکتہ اور بھی بیان کر دو جب کوئی جاتا ہے تو لینے کے لیے جاتا ہے لینے کے لیے اور جو کچھ لینے جا رہا ہے وہ پہلے اس کے پاس موجود نہیں ہوتا جب کوئی لینے جاتا ہے خاص چیزیں جب کوئی لینے جاتا ہے جھولی بھرنے کے لیے اس بارگاہ میں جا رہا ہے تو وہ وہ چیزیں لیں گے وہاں جا کر جو پہلے نہیں تھی جو چیزیں بہت کچھ پہلے بھی دے رکھا تھا جھولی پہلے بھی بھری ہوئی تھی مگر جو کچھ پہلے ہی دے رکھا تھا اب وہی کچھ دینے کے لیے تو اوپر نہیں نہ بلایا جاتا ہے جی اوپر بلا کر تو وہی کچھ دیا جائے گا جو پہلے نیچے نہیں دیا تھا لہذا لینے کے لیے جو جاتا ہے اس کے پاس پہلے وہ نہیں ہوتا اس لیے چونکہ اب وہ پہلے نہیں تھا اس لیے جانے کا تذکرہ صرف ایک آیت میں کر دیا جانے کا تذکرہ صرف ایک آیت میں کر دیا بہت زیادہ احوال اور مقامات اس میں بیان نہیں کیے اس لیے کہ جاتے ہوئے کہ کیا احوال بیان کریں بات تو بنے گی جب سب کچھ لے کے آئیں گے تب تفصیل سے بتائیں گے کیا کیا لے کے آئے تو جاتے ہوئے ایک ہی آیت میں بیان کر دیا اور جب لے کے پلٹے تو اس بیان کو اٹھارہ آیتوں میں مکمل کی کتنی آیتوں میں تو گویا جانے کا ذکر ایک آیت میں اور وہاں ٹھہرنے اور پلٹ کے آنے کا ذکر کیا اٹھارہ آیتوں میں تو اٹھارہ آیتوں میں وہ بیان اس بات کا اظہار کر رہا ہے اور ایک میں آپ کو یہ بھی ارز کر دوں کہ پلٹنے کی تو صرف ایک ہی بات پلٹنے کا تو ذکر ایک ہی آیت میں ہے یہ اٹھارہ آیتیں ابھی پورے پلٹنے کی نہیں اٹھارہ آیتیں جو وقت وہاں گزارا اسی کے احوال پر یہ اٹھارہ آیتیں جو وقت وہاں گزارا بولیے نا اور وہاں کیا کیا ہوتا رہا اسی کے بیان پر اٹھارہ آیتیں اسی کے بیان پر اٹھارہ آیتیں اور واپسی اس کا ذکر پھر ایک ہی آیت میں کر دی یعنی واپسی کے موقع پر اٹھارہ آیتیں لیں ایک آیت میں صرف واپسی کہ دی ون نجمیزہ ہوا جب ستارہ نیچے اترا بس اور باقی سترہ آیتیں جو ہیں وہ اگر آپ پڑھیں تو وہ بیان کرتی ہیں اس میں سفر ہے اس میں سفر ہے اور ستارہ یا سولہ آیتیں بیان کر رہی ہیں اس حال کی جو وہاں بیتا اس حال کی جو وہاں بیتا تو باری تعالیٰ جب وہاں جو جتنا وقت قیام ہوا اس کا ذکر اٹھارہ آیتوں میں کیا ہے تو ذرا واپسی بھی زیادہ آیتوں پر مشتمل بیان کر دیتا فرمایا وہ تمہاری سمجھ میں کیا آتی یہ جو جو لینا تھا اس کا بیان کر دیا اب واپسی اسی شان کے ساتھ ہوئی مزید کیا ضرورت ہے بتانے جو 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 لیا وہ بیان کر دیا جو لیا جو دیکھا جو سنا اس کے اشارے دے دیئے اب سب کچھ واپسی اسی کے ساتھ ہوئی اس کو قرآن مجید کی سایت کریمہ میں آج ہم ایک نئے انداز سے لے رہے ہیں ارشاد ہوتا ہے اِزَا ہوا اور ہوا کا معنی جو متداول ہے معروف معنی ہے نیچے اترا ستارہ نیچے اترا اسی معنی کو لے رہے ہیں وَنْنَجْمِ اِزَا ہوا قسمِ نَفْسِ مُحَمَّدِی کی قسمِ نَفْسِ مُحَمَّدِی کی اِزَا ہوا جب وہ غروب ہو گیا جب وہ یہ معنی ہے قسم ہے نفسِ محمدی کی اِزَا ہوا جب وہ غروب ہو گیا کہاں سے غروب ہو گیا اور غروب ہوتا ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے یہ چاند غروب ہوتا ہے یہ ستارے غروب ہوتے ہیں اس غروب کی ایک بات یہ کہ ختم نہیں ہوتا ختم مگر اس مطلع سے اس کا ظہور ختم ہو جاتا ہے اس مطلع سے اس کا ظہور ختم ہو جاتا ہے تو فرمایا وَنْنَجْمِ اِزَا ہوا قسم ہے نفسِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ فنا غروب ہو گیا یعنی ایسا فنا ہوا کہ مطلعِ نفس سے اس کا ظہور ختم ہو گیا نفس کا مطلع کیا ہے مطلع کہتے ہیں جہاں تلو ہوتا ہے اور تلو کا مطلب ہے جو چیز تلو ہوتی ہے وہ اپنے اثرات چھوڑتی سورج جب تلو ہوتا ہے تو اپنی روشنی دیتا ہے دیتا ہے یعنی جب مطلع پر ہوتا ہے سورج تو اپنی روشنی دیتا ہے اپنی تپش دیتا ہے اور جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو اپنی تپش اور روشنی چھوڑ دیتا ہے مرادی ہو جاتی ہے اور روشنی ختم ہو جاتی ہے جب مطلع سے اس کا ظہور ختم ہو جاتا ہے چاند جب ظہور ہوتا ہے تو روشنی دیتا ہے اور جب اس کا مطلع سے ظہور ختم ہو جاتا ہے تو اس کی روشنی ختم ہو جاتا ہے ستارے جب مطلع پر ظاہر ہوتے ہیں تو وہ چمکتے ہیں نظر آتے ہیں جو کچھ ان سے نکلتا ہے وہ ہی نظر آتا ہے چمک ہے روشنی ہے ریزیں جب وہ اپنے مطلع سے غروب ہوتے ہیں تو وہ دکھائی دینا بند ہو جاتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ ظہور کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کوئی چیز ہوتی ہے اور اس سے جو کچھ نکلتا ہے وہ پریڈومینٹ ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے وہ اپنے اثرات چھوڑتا ہے دوسروں پر اپنے اثرات مترتب کرتا ہے اور غروب ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نے وہ اپنے اثرات اس مطلع سے چھوڑنے ختم کر دی اب اس نفس قسم کی جو کھائی نجم سے مراد نفس کی نفس کی وہ اصلی حالت تھی کہ جہاں نفس اپنے نفس ہونے کی حقیقت کو برقرار رکھتا ہے نفس اپنے نفس ہونے کی حقیقت کو برقرار رکھتا ہے مثلا آپ دودھ کی مثال لیں ایک مثال چھوٹی دیتا ہوں دودھ بہت سارا لے کے آپ جب کھویا بنانا چاہتے ہیں آپ دودھ کو پیتے ہیں چکتے ہیں تو دودھ گویا ظاہر ہے اپنے مطلع پر اور وہ دودھ ہے پھر آپ اس کو مارتے ہیں آپ اس کو آگ پر رکھ کر جلاتے ہیں اس کو بھڑکاتے ہیں اس کو بوائل کرتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ دودھ کو مار مار کے آپ نے کیا بنا دیا یہ ایک چرم استعلاح ہے کہ دودھ مرا تو ہوا کھویا یعنی کھو گیا کھویا کا مطلب اب آپ نے اس کا نام رکھ لیا یہ کھویا ہے اور کھویا کہتے ہیں گم ہو گیا کھویا کہتے ہیں کیا گم ہو گیا کیا گم ہوا یعنی دودھ کی اصلیت گم ہو گئی اور ایک نئی چیز وجود میں آگئی تھا دودھ اور دودھ جب مرا تو کھویا ہو گیا یعنی اس کی جو اصلیت تھی اپنی اصلیت اور تاثیر یا ذائقہ جو کچھ تھا وہ مر کے کھویا بن گیا اب کھویا دو اشارے دے رہا ہے کہ کوئی نئی چیز آگئی ہے جس کی قدروں قیمت ہی کچھ اور ہے جس کی قدروں اب کھویا کا بھاو کیا ہے مچھائی والا کوئی بتائے کھویا کس طرح کلو ملتا ہے بولیے بھئی کوئی بول دے اونچہ بول دے اچھا کھویا نوے روپے سو روپے کلو ہے اچھا کھویا نوے روپے سو روپے کلو ہے اور دودھ اچھا کیا بھاو ہے سولہ روپے پندرہ سولہ روپے کلو ہے تو کھوئے میں علاوہ دودھ کے کچھ اور بھی پڑا وہ چینی کی بھی ڈال لیں کیا بھاو ہے چینی کا بائیس روپے ہے تو پندرہ روپے کلو اور بائیس روپے ملا لیں مگر جب ایک کلو کھویا لیتے ہیں تو کیا ایک دودھ ایک کلو دودھ سے کلو کھویا اس میں سے ایک کلو کھویا نکلا اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کھویا نکلا وہ تھا اسی دودھ میں ہی وہ تھا وہ دودھ میں ہی وہ نیوکلیس تھا دودھ میں تھا اب کھویا کیوں کہتے ہیں کہ دودھ میں تھا تب بھی کھویا ہوا تھا یعنی دودھ دکھائی دیتا تھا تو وہاں کھوئے کی اصلیت گم تھی جب وہ دودھ میں تھا تو کھوئے کی اصلیت گم تھی کھویا بنا تو دودھ کی اصلیت گم ہو گئی اب بات کو سنجھیں بھئی ہے تو دودھ کی ہی ساری قصہ کا کہانی مگر دودھ تھا تو کھوئے کی اصلیت گم تھی اور کھویا بنا تو دودھ کی اصلیت گم تھی تو کھوئے میں دودھ کھو گیا اور دودھ میں کھویا کھو گیا اب اس کو یوں کہیں گے اسطلاح کی طرف آتے ہوئے کہ جب دودھ کا ظہور تھا اب میں آپ کو تھوڑا آگے لے کے چلتا ہوں جب دودھ کا مطلع پر ظہور تھا تو کھوے کا بتون تھا دودھ ظاہر میں تھا تو کھویا باطن میں تھا کھویا یہ دودھ میں سے نکلا یا کہیں باہر سے آیا دودھ میں سے نکلا ہے یا کہیں لوہاری سے یا اکبری منڈی سے لا کے کوئی ڈال دیا کھویا اسی دودھ میں سے ہی نکلا ہے تو گویا دودھ ظاہر تھا تو کھویا اس کے باطن میں تھا اور جب کھویا ظاہر ہوا تو دودھ اب کھویا کے ظاہر ہونے کا مطلب ہے کہ دودھ فنا ہو گیا دودھ فنا ہو گیا ہے وہ دودھ مگر فنا ہوا تو کھویا ظاہر ہو گیا اب بالکل میں آپ کو مانا کے قریب لا رہا ہوں اس کے بعد میں نے سوچھ تبدیل کرنا ہے اب بات کو سمجھ لیں ہم جگہ پہ پہ پہنچ گئے اب میں نے سوچھ تبدیل کرنا ہے بُلے آ رَبْدَ کی پونا اِدْرُو پُٹْنَا اِدْرْنَا اب بس وہ پُٹھ کے لگانے کے قریب آ گئے ہیں سمجھ لیں بات کو کہ دودھ ظاہر تھا دودھ تو کیا کیا؟ اس کو فنا کیا جب فنا کیا تو وہ کھویا جو اسی میں گم تھا دودھ کے فنا ہونے کی دیر تھی کہ کھویا ظاہر ہو گیا ہر شخص سمجھ رہا ہے نا بات تو جب کھویا ظاہر ہوا تو کھوئے کے ظاہر ہونے کا معنی یہ ہے کہ دودھ فنا ہو گیا ٹھیک بات ہے اب میں اسی کی دوسری مثال وہ بھی لسی اور مکھن کی بھی یہی مثال سوں مکھن کہاں سے آتا ہے کئی باہر سے آتا ہے لسی سے آتا ہے ٹھیک ہے کھویا تو چلو دودھی لوگ دکانوں پر بناتے ہیں گھر بھی بن جاتے ہیں مکھن لسی تو گھر ہر وقت گھر میں اس کا چکر چلتا رہتا ہے چاٹی ہوتی ہے نا چاٹی تو لسی ڈالتے ہیں اس چاٹی میں اور پھر آپ اس کے اندر خوب ہمارے جانکی بجابی زبان میں تو اس کو ریڑکا کہتے تھے رڑکنا یا ریڑکا تو بڑی سی چاٹی لیتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں لسی اور پھر بی بیاں بیٹھ جاتی ہیں اس کو رگڑا دینے مجھے اس کے اندر اس کو جو لفظ پھینٹنے کہیں رگڑا دینے جو کچھ بھی لفظ بولیں مطلب کیا ہے کہ وہ لسی کا سکون ختم کر دیتے ہیں وہ جو بھری ہوئی مٹکہ آ دی مٹکہ جو لسی کا اس کا سکون اس کے اندر جو وہ شروع کرتی ہیں تو بس لسی کو اتار پچھا کبھی اس وقت دروازہ کھول کے دیکھیں جگہ نہ ہٹا کے دیکھیں جب وہ بی بی رڑک رہی ہوتی ہے تو لسی غریب کا حال کیا ہو آئے 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 اس وقت لسی کا تو جب تک یہ حال نہ ہو تب تک کچھ نکلتا نہیں مکہ نہیں نکلتا ہم کہتے ہیں ہمیں رگڑا بھی نہ آئے اور مکھن بھی مل جائے ہم تن پرست لوگ ہیں نا آرام پرست رگڑا بھی نہ آئے اور مکھن بھی مل جائے تو لسی سے کبھی مکھن نہیں نکلا رگڑے کے بغیر خواہ وہ الیکٹرک سٹی کی الیکٹرک مدانی ہو خواہ وہ لکڑی کی پرانی دیسی مدانی ہو ہر صورت مدانی میں لسی کا حلیہ بگاڑنا پڑتا ہے وہ پھر اس کو خوب رگڑتے لسی کبھی ادھر بچاری اس کے چھیٹے کبھی ادھر ماری ماری کئی گھنٹوں پھرتی ہے ماری ماری اس کا اس کا ریاضت اور مجاہدہ ہوتا ہے اس کا ریاضت اور مجاہدہ ہوتا ہے اور جب ریاضت اور مجاہدہ ہوتا چلا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں نا رفتہ رفتہ اسی میں سے کچھ نکل کر اوپر اس کی سطح پر آنے لگ جاتا ہے کیا ہے وہ وہی اس کے باطن میں تھا وہ سب کچھ فی انفوسکم افلات ابسرون سب کچھ تو تمہارے اندر ہے تم دیکھو تو سمجھ آئے ہم بھی لسی ہیں ہم بھی کیا لسی ہیں سب کچھ اندر ہے مکھن اندر ہے مگر رگڑا نہیں ملتا جو ہی آپ کو دینے لگتے ہیں آپ بھاگ جاتے ہیں انسان کہتا ہے رگڑے کے بغیر مکھن مل جائے تو رفتہ رفتہ وہ نکلنا شروع ہوتا ہے اور خوب جب رگڑا اتنا آتا ہے اتنا آتا ہے کہ اس کا سارا باطن جب اوپر آ جاتا ہے پھر اس کو بیبیاں ہاتھ سے سمیٹ کے جمع کر لیتی ہیں اس کو نکال کے برطن میں لے لیتی ہیں اور لسی بانٹ دیتی ہیں کوئی جب پروسیوں کے برطن آئے ہوئے ہوتے ہیں نا گھر میں یہاں تو اب وہ سخاوت بھی نہیں رہی چھوٹے شہروں میں تو ہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے کہ جس گھر میں لسی ہوتی تھی وہاں بیس بیس برطنوں کی گتار لگ جاتی ہمارے گھر میں بھی ہم نے بچپن میں دیکھا ہے ہمارے بینسیں گائے ہوا کرتی تھی اور ہماری والدہ ماجدہ میں بچپن میں دیکھتا تھا وہ رسی ایسے گھڑتی تھی اور ہمارے گھر میں برطنوں کی گتار ہوتی تھی تو مکھن نکال کے ہمیں کھلا دینا کچھ لسی باقی ہم سب کو پلا دینی باقی محلے میں تقسیم کر دینی اور کئیوں کا کام ناشتہ اسی لسی سے ہی ہو جاتا تھا روکی روٹی اور لسی کا گلاس ناشتہ کر کے گھروں کو چلے گا اللہ اللہ خیر سکتا ہے تو کئیوں کا اسی پر ہی کام چلتا ہے تو وہ مکھن نکل آیا تو گیا جب مکھن ظاہر ہو گیا تو لسی اس میں سے نکل گئی مکھن اور لسی میں تو مکھن تو نکل آیا مگر لسی مری نہیں برقرار رہی تقسیم ہوئی مگر دودھ اور کھوئے کا ماجرہ یہ تھا کہ اس میں سے سارے دودھ کو فنا کر دی الہیدہ نہیں کیا مکھن اور لسی کی مثال میں لسی الگ ہو گئی مکھن نکل کے اوپر آ گیا مقصود مکھن کا مل گیا لیکن کھویا اس لیے اس کو مکھن کہتے ہیں کھوئی نہیں کہتے کیونکہ لسی کھوئی نہیں لسی کا وجود الگ ہو گیا لسی کا وجود الگ ہو گیا اگر مر جاتی تو مکھن میں کھو جاتی مر جاتی تو مکھن میں کھو جاتی اور مکھن میں کھو جاتی تو اتنی بے قدری نہ ہوتی کہ ہر کہیں تک پھرتی اب مفت میں تقسیم ہوتی پھرتی ہے وہ بھی لسی مفت میں گھر گھر تقسیم ہوتی پھرتی ہے بے قیمت تقسیم ہوتی پھرتی ہے بے شک کئیوں کا کام بن رہا ہے مگر وہ تو مفت میں تقسیم ہوتی پھرتی ہے کیوں کہ فنا نہیں ہوئی کیوں تقسیم ہوتی پھرتی ہے مفت میں کہ فنا نہیں ہوئی اپنے مکھن میں کھوئی نہیں اگر اسی میں فنا ہو جاتی اپنا وجود اپنا وجود اپنے اس باطن سے جدانہ کرتی اور اس میں کھو جاتی تو پھر جس مول اور قیمت پر مکھن تلتا اسی پلسی تلتی جو قیمت مکھن کی پڑتی وہی لسی کی پڑتی وہ جدا ہو گئی تو بے قیمت ہو گئی دودھ سمجھدار نکلا یہ پروسیئر الگ ہیں کیونکہ اس کو رگڑ گا تو نہیں اس کو تو پھر آگ پر ڈالتے ہیں اس کو تو آگ پر ڈالتے ہیں تو دودھ کا پروسس اچھا تھا وہ الگ نہ ہوا اپنے یار سے لسی یار سے الگ ہو گئی دودھ اپنے یار سے الگ نہ ہوا اس نے کہا کہ میں تو الہدگی نہیں کرتا میں تو اسی میں فنا ہوتا ہوں پھر دودھ فنا ہوتا گیا ہوتا گیا سیمٹتا گیا سیمٹتا گیا فنا ہوتا گیا تا آنکہ دودھ کھو گیا کھویا آگیا دودھ فنا ہوا اسی میں تو کھویا آگیا اب جو کھویا تو دودھ اس میں باطن بن گیا کھویا ظاہر ہو گیا اب یہ جو ساری صورت آپ نے سمجھ لی اب آپ یوں سمجھے کہ انسان کی شخصیت میں انسان کی نفس اور اس کے اثارات نفس اور اس کے اثارات دودھ کی مانند پھیلے ہوئے دودھ کی مانند پھیلے ہوئے ہیں سو نفس کا ظہور ہوتا ہے بھوک ہو تب نفس کا ظہور پریشانی ہو تب نفس کا یعنی نفس اور اس کے اثارات کا ظہور ظہور کا مطلب ہے ظاہر ہونا ظہور کا کیا مطلب؟ ظاہر ہونا مال دولت سامنے آ جائے تب نفس کا ظہور جہو اقتدار منزل سامنے موقع آ جائے تب نفس کا ظہور لڑائی جگڑا ہو جائے غصہ ہو جائے تب نفس کا ظہور یعنی نفس ظاہر ہوتا ہے اپنے اثارات اور اپنی طبیعت کے اعتبار سے کسی کوئی تکلیف دے دے تب انتقام میں نفس کا ظہور الغرض وہ دودھ کی طرح پھیلا ہوا ہے سارا اور ہر لمحہ ہر لحظہ ہر جگہ اس نفس ہی کا اور نفس کے اثرات اور اس کی خصلتوں کا ظہور ہو رہا ہے اب پھر نفس کا فنا ہونا کیا ہے کہ وہ نفس فنا ہو گیا یعنی کھویا بن گیا رہا تو وہ حقیقت میں دودھ تو اس مگر وہ دودھ نہ رہا جب وہ اپنی ساری خصلتوں کے ساتھ کھو گیا کیا؟ کھو گیا تو کہتے ہیں کہ اب دودھ فنا ہو گیا اس کے فنا ہونے نے اس ہی کو کھویا بنا دی اب وہ پندرہ روپے کی قیمت کی چیز تھی سو روپے کے حساب سے طل رہا ہے تو کھو گیا فنا ہوا تو کھویا ہو گیا اسی طرح نفس جب تک نفس رہتا ہے نفس جب تک نفس رہتا ہے اور اپنی خصلتوں اور عادتوں کے ساتھ اور اپنی طبیعت کے ساتھ ظاہر ہوتا رہتا ہے تو وہ اسی طرح بے قدر بھی ہے اور مذر بھی ہے اور نقصان بے بھی ہے اور اس سے مختلف پلیدیاں یا مختلف برائیاں یا مختلف گناہ یا مختلف نقصان یا مختلف بدیاں وجود میں آتی رہتی ہیں نفس پھیل کر پوری شخصیت پر حاوی اور تاری ہوتا ہے اب اس کے فنا کا پروسس یہ ہے کہ اگر وہ فنا ہونا شروع ہو جائے وہ اپنی خصلتوں کو سمیٹنے لگتا ہے اپنی بدیوں کے رجانات کو سمیٹنے لگتا ہے سکڑنے لگتا ہے نفس اور اس کے اثارات اور اس کے خسائل اور اس کی طبیعت اور اس کے تقاضے سمٹتے 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 وہ اتنے سمٹتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ کھونا شروع کر دیتے ہیں اور ایک مقام آتا ہے تذکیہ کے پروسس کے بعد ریاضت اور مجہدے کے پروسس کے بعد کہ نفس اپنی جملہ خصلتوں کے ساتھ جب فنا ہوتا ہے تو پھر حقیقت تو اسی نفس کی تھی مگر فنا ہوا تو نفس نفس نہ رہا جیسے دودھ سے کھویا بن گیا اس طرح نفس سے نور بن گیا نفس سے اور وہ پھر اس نفس کو وہ مقام جا میسر ہوا کہ جس کی رب کائنات نے قسم کھائی رب کائنات کی قسم کھائی گویا نفس اب اپنے مطلع پہ ظاہر نہ رہا اپنی خصلتوں کو لے کر مطلع شخصیت سے نفس غروب ہو گیا مطلع شخصیت سے نفس غروب ہو گیا اور نفس کی اثرات جو نکل رہے تھے انہیں سمیٹ کر نفس چلتا بنا فنا ہو گیا اس مثال کو سمجھ گئے اب یہ پروسس ہر ایک کے اندر اپنے اپنے درجی اور رتبے کے مطابق آتا ہے یا آ سکتا ہے اس مقام کو اور اس عمل کو جو تاجدار کائنات کی مقدس شخصیت میں پیش آیا رب کائنات نے پہلی آیت کریمہ میں اس کو بیان کیا فرمایا وَن نَدْ قسم ہے اے نفس محمدی تیری کہ تھا تو بھی نفس تیری بھی کچھ خصلتیں تھی ان کے مرتبے کے مطابق اور ان کے حال کے مطابق تیرے بھی کچھ آداد تھے بشریعت محمدی کے مطابق تیرے بھی کچھ تقاضے تھے ذات محمدی کے منصب کے مطابق اور تیرے بھی کچھ اثارات تھے شخصیت محمدی کے مطابق یہ نفس شروع سے بھی عام نفس جیسا نہ تھا چونکہ یہ شخصیت عام شخصیت جیسی نہ تھی یہ بشریعت عام بشریعت جیسی نہ تھی یہ مطلع ذات عام ذاتوں کے مطالع جیسا نہ تھا فرق تو شروع سے ہر شہے میں تھا مگر اس شخصیت کے اعتبار سے پھر یہ نفس تھا اور بطور نفس پھیلا ہوا تھا قسم نفس تیری کہ تُو سکڑتا سکڑتا اس مقام پر پہنچا کہ ازا ہوا شخصیت محمدی کے مطلع پر نفس بلکل فنا ہو گیا اور غروب ہو گیا اب حضور کی شخصیت کے مطلع پر نفس غروب ہو گیا شخصیت محمدی کے مطلع پر نفس بلیے ذات محمدی کے مطلع پر نفس محمدی نفس غروب ہو گیا نفس فنا ہو گیا نفس کھو گیا ازا ہوا فرمایا جب نفس اس مقام پر پہنچا تو رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب قسم ہے تیرے نفس کی کہ کیا تھا کیا بن گیا قسم ہے تیرے نفس مقدس کی کہ کیا تھا کیا بن گیا اور یہ پھر اس نفس کو وہ مقام ملا کہ جب ملاقات یار کا لمحہ آیا تو نفس بھی ساتھ تھا نفس جدا نہیں کر کے گئے نفس روح کے ساتھ نفس روح کے میراج میں کہتے ہیں نا کہ حضور کو میراج معل جسد روح معل جسد تھی روح معل جسد تھی ونجمِ ازا ہوا میں نفس کی فنائیت اتنی کامل ہوئی اور اتنا اونچے درجے پر پہنچی کہ ملاقاتِ عیزدی کے وقت بھی نفس روحِ محمدی کے ساتھ تھا اور یہ مقام اس لیے ملا کہ نفس فنا ہو گیا تھا اور مطلعِ ذاتِ محمدی میں غروب ہو گیا تھا بس آج صرف کتنی وقت بھی ہر مقام والے کو کرتا ہوا حیران گیا لامکہ میں میرا پیغمبر زی شان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا